نمازکار دوستو سیلپی سٹڈی یوٹیوب چننل میں آپ کا سواگت ہے دوستو جیسے ہم نے کل بھارتی اتیاس کے بارے میں بات کی تھی جو کی بھارتی اتیاس کی پارٹ فرسٹ ویڈیو تھی جس میں سندو گاٹی کی سب بیتا اور ویدک کال اور دھارمی کاندولن کے بارے میں پڑھا گیا تھا اسی طرح آج ہم پولیٹی کی کلاس پڑھیں گے جس میں ہم آپ کو سویدھانک وکاس اور 1935 بھارت ساسن ادینیم جو کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر 0% سے لے کر 100% تک یعنی کہ بلکل 0% سے پڑھائے جائے گا آپ کو بھارتی راجو ایوستہ ٹھیک ہے دوستو تو شروع کرتے ہیں بھارتی راجو ایوستہ سب سے بڑا سویدھان بلٹین کا ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا جو لکھت سویدھان ہے وہ بھارت کا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے سب سے بڑا لوگتانتر بھی بھارت کا ہی ہے اور سب سے چھوٹا لوگتانتر نورو اوشٹریلیا کا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں بھارتی سویدھان سویدھانک وکاس جیسے کہ ہم نے اپنے تھامریل میں بتایا ہے اس میں ہم سویدھانک وکاس پڑھیں گے سویدھانک وکاس میں سترہ سو چالیس جو کی الوردی خان بنگال کا نواب بنا سترہ سو چالیس میں الوردی نے انگریجوں کے خلاف انگریج مدومکھیوں کے سمان ہے کہا اور سترہ سو چھپن اس میں سراجدولہ بنگال کا نواب بنا یہاں الوردی مطلب یہ الوردی کا داماد تھا سراجدولہ نے کالکوٹری کی گھٹنا کرائی یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے آگے دیکھتے ہیں اس نے ایک سو چالیس انگریج پکڑے اور کالکوٹری میں بند کر دیئے اس نے دو دن بعد ایک سو تیس انگریج یعنی کہ اس میں سے دو دن بعد ایک سو تیس انگریج مر گئے اور سیس تیس بچے اس میں سے جو ایک انگریج تھا اس نے ایک کتاب لکھی جس میں کالکوٹری کا ورنر ملتا ہے اس انگریج کا نام تھا ویلیم ہوسویل آگے دیکھتے ہیں پھر آپ کا آتا ہے سترہ سو ستاون سترہ سو ستاون آپ پلاسی کا یود سے یاد رکھ سکتے ہیں پلاسی کا یود بھی سترہ سو ستاون میں ہوا تھا اس سمیں بنگال کا گورنر روبرٹ کلائو تھا اور یہ ہے یود اس کا سراجو دولہ کے ساتھ ہوا تھا اور اس نے میر جعفر کو نواب بنا دیا تھا پھر آتا ہے سترہ سو ساٹھ بنگال کا نواب بنا میر کاشیم پھر آتا ہے سترہ سو چون سٹھ اس سمیں میر کاشیم بنگال کا عوض کا سراجو دولہ اور مغل کا سہہ آلم دویتیا نواب تھا اسی سمیں بکشر کا یود ہوا یہ بھی آپ کو دھیان نہ گنا ہے بکشر کا یود سترہ سو چون سٹھ میں ہوا تھا اور بنگال کا گورنر وینسی ڈارٹ تھا پھر آپ کا آتا ہے سترہ سو پینسٹھ سے سترہ سو بہتر تک کا کال اس کو بنگال کا دویت ساسن بھی بولتے ہیں یا بھارت کی لوٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسی پرسنٹ جو ایکٹ ہے انیس سو پینسٹھ کا یہ انگریجو کا ہے جہاں سے ہم نے کٹ پیشٹ کر کر اس کو اپنے سویدھان میں جوڑا ہے جبکہ بھارت کا کیول بیس پرسنٹ ہی ہے ٹھیک ہے اور آگے دیکھتے ہیں سترہ سو بہتر اس لوٹ کو بند کر آیا گیا بارن ہیشٹنگز کے دوارہ اس کے بعد سترہ سو تیہتر جو کی ریگولیٹنگ ایکٹ ہے یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے یہ بیٹین نے بھیجا سترہ سو تیہتر میں اس میں بنگال کے گورنر کو بنگال کا گورنر جنرل بنا دیا گیا بنگال کا پرثم گورنر جنرل بارن ہیشٹنگز تھا اس کے بعد آتا ہے سترہ سو چوہتر کلکتہ میں سپریم کورٹ آف انڈیا بنایا گیا جس کے پہلے جشٹیز ایلیجا ایمپی اور تین سائک ججوے جو تھے ہائیڈ چیمبرز اور لیمشٹر اس کے بعد کس کے آروپ لگانے سے روبرٹ کلائیو نے آتمتیا کر لی تھی ایڈمڈ بنگ کے کس نے وارنٹ ہیشٹنگز کو ڈیسمیس کر آیا تھا یہ ایڈمڈ بنگ نہیں کر آیا تھا اور سترہ سو تیہتر اس میں چوبیس بورڈ آف ڈاریکٹرز بنائے گئے جو چھ سال تک کی عفدی کے لیے رہیں گے یہ بھی پرشن بن سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے سترہ سو اکیسی سترہ سو اکیسی سنسودن ویدیک اس کا کارن کاریہ پالکہ اور نیائے پالکہ کو الگ الگ کر دیا گیا پھر آتا ہے سترہ سو چورسی جس کو پٹس انڈیا ادینیم کہا جاتا ہے اس میں شروع ہوا بیلٹین کا بھارت میں دویل ساسن ٹھیک ہے جو کی سترہ سو چورسی سے اٹھارہ سو اٹھاون تک مانا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے سترہ سو تیران میں چارٹر ادینیم اس میں ہی بھارت میں بھارتے پرشاشنی کدھیکاری تثہ راجیسو پولیس کی سروعات ہوئی دوستو یہ جو سن ہے یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں یہ ادینیم بولتے ہیں ان کو جیسے چارٹر ادینیم اٹھارہ سو پینتیس انیس سو پینتیس اٹھارہ سو تینتیس تو اس میں کیا کاریہ کیے گئے اسی لئے میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں تو یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا تو اب آتا ہے آپ کا اٹھارہ سو تیرہ چارٹر ادینیم اس میں انڈیان ایڈیوکیسن کے لئے بلٹین سے ہر سال ایک لاکھ روپے آنے لگے تھے دوستہ آپ کو یہ بھی دھیان نہ گناہیں ادینیم تتھا ایکٹ یہ دونوں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اور کریشٹین مسنری کا آگمن یہاں کے لوگوں کریشٹین بنانے کا کاریہ کیا گیا اس کے اندر ہی دھیرے دھیرے اسٹیڈیا کمپنی کو ختم کر رہے کر رہے ہے اور اسٹیڈیا کمپنی کے ویعاپاری کا ادیکار چھین لیے گئے کیول دو ادیکار چھوڑے ایک تھا چائے کا ویعاپار دوسرا تھا چائے نہ کے ساتھ ویعاپار یہ آپ کو دھیان نہ گناہیں پھر آپ کا آتا ہے اٹھارہ سو تینیس یہ بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے اٹھارہ سو تینیس چارٹر ادینیم اس میں کیا کاریہ کیے گئے بنگال کے گورنر جنرل کو بھارت کا گورنر جنرل کہا جانے لگا بھارت کے پہلے گورنر جنرل کون تھے یہ بھی سوال آتا ہے لارڈ ویلیم بینٹک اسٹ انڈیا کے چائے کا ویعاپار تتھا چائے نہ کے ساتھ ویعاپار کو بھی ختم کر دیا گیا تھا بھارت کی اوفیسل لینگویج انگریجی بن گئی تھی اٹھارہ سو 233 ادینیم کے انصار جو پہلے فارسی تھی بھارت کے جو انتیم گورنر جنرل تھے دوستو وہ لارڈ کیننگ تھے پھر آپ آتا ہے اٹھارہ سو تریپن چارٹر ادینیم اس میں یہ بہت جید مہتبون بات ہے آپ اسے اسٹار بنا کر نوٹ کر لیں بھارت میں انڈیان سیویل سرویسز کے لئے پرکساؤ کی شروعات کب کی گئی تھی اٹھارہ سو تریپن چارٹر ادینیم کے دوار جس کا ایکزام سینٹر لنڈن ہوتا تھا اور اس کا بھارت میں ایکزام سن 1923 سے شروع کیا گیا بھارت کے جو پہلے آئی ایش تھے بے ست اندر نا ٹیگ اور تھے اٹھارہ سو چھانمے کے بینچ کے ٹھیک ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی سنکھیا چوبیس سے گھٹا کر اٹھارہ کر دی گئی آگے دیکھتے ہیں اٹھارہ سو اٹھارہ بھارت ساسان ادینیم اٹھارہ سو اٹھارہ بھارت ساسان ادینیم کو مہارانی وکٹوریا کا گھوسنا کونسی ادینیم کے تحت ہوا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں یہ بھی اٹھارہ سو اٹھارہ اٹھارہ بھارت مہارانی بھارت بھارت سو سنٹر کو ختم کر دیا گیا اس ادینیم دوارہ سٹیڈیا کمپنی کو بھی ختم کر دیا گیا یہ بھی مہت پون ہے اس میں بھارت کے گورنر جنرل کو بھارت کا وائس رائے کر دیا گیا یہ بھی امپورٹنٹ ہے نوٹ کر جیے گا بھارت کے انتیم گورنر جنرل اور بھارت کا پہلا وائس رائے کون تھا یہ پرسن بن سکتا ہے لارڈ کیننگ پھر چوتھا پوائنٹ آتا مہارانی وکٹوریا اٹھارہ سو اکسٹ کا بھارت ساسان ادینیم اس میں بھارت سنہیتہ آئی پی سی کی شروعات کی گئی اس میں بھارت کا پہلا بجٹ پیس کیا گیا پہلے بجٹ کو پیس کرنے والے جیمز ویلسن تھے یہ بہت جیادہ امپورٹنٹ ہے انہیں بجٹ کا جنرل بھی کہا جاتا ہے سترہ فولیو کمیشن آیا جس میں لارڈ کیننگ نے الگ الگ بنا دیئے آگے دیکھتے ہے اس کے بارے میں بی بھاگی کرن کا جنک کسے کا آجاتا ہے لارڈ کیننگ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے اسی ادینیم میں بھارت کے وائس رائے کو ادیادیس جاری کرنے کی سکتی پرابت ہوئی ادیادیس کون جاری کرتا ہے راشت پتی اور راج جبال راش پتی کے پاس سکتی ہے ادیادیس جاری کرنے کی انوچھے دیکھ سو تیس کے انوصار اور راج جبال کے پاس دو سو تیرہ کے انوصار یہ بہت جادہ دونوں پوئنٹ امپورٹنٹ ہے کافی بار یعنی کہ سات پوئنٹ پانچ منت آگے دیکھتے ہیں اٹھارہ سو بانہ میں بارس ساسا ندینیم اس کے دوارہ الیکسن نیروہ چند سبد کا استعمال کیا گیا جیسے ابھی الیکسن آنے والے ہے یہ پرسناپ کے لیے بہت جیادہ مہت پون ہو جاتا ہے بھارت میں ویدان سبا کا اگٹھن ہوا جس میں ساٹھ سجش بن بھارت کو بجٹ میں بہرت کو بجٹ میں پہنس کرنے کا دیکھار ملا لیکن بجٹ میں مطدان کرنے کا دیکھار نہیں ملا آگے دیکھتے ہیں پھر آتا ہے آپ کا 1909 جس کو مارلو منٹو سدھار کہا گیا ٹھیک ہے مارلو منٹو بھارت کا وائس رائے اور ایک انگریج مطلب جو مارلے تھا یہ تو تھا انگریج اور جو منٹو تھا یہ تھا بھارت کا وائس رائے ٹھیک ہے اس میں مسلمانوں کو دو مت دینے کا دیکھار دیا گیا مہتمہ گاندی نے مارلو منٹو سدھار کو کیا کہا یہ بھی پرشن بنتا مارلو منٹو سدھار نے بھارت کا سرو ناس کر دیا ہے مہتمہ گاندی نے اسے ایسا کہا اس کے بعد آتا ہے 1919 میں مونٹیگی چیمز فورڈ سدھار اس میں پرانتوں میں دویج ساسن لگو ہوا 1919 سے 1935 تک اس کے بعد 1928 میں سائیمن کمیشن آیا یہ بہت زیادہ کئی بار پوچھا گیا ہے سائیمن کمیشن کب آیا یہ 1928 میں آیا مونٹیگی چیمز فورڈ کی سمکس کرنے کے لئے سائیمن کمیشن کا ویرود کس نے کیا اور کہا کیا لاہور میں چوہلال نہر نے سائیمن کمیشن کا ویرود کیا دھیان رکھے گا اور یہ بھی پرشن بنتا سائیمن کمیشن کا سواغت کس نے کیا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈ کرنے سائیمن کمیشن کی سمکس کے لئے انگریج نے کسے بھیجا یہ بھیجا تھا لورڈ برک ہیڈ کو جو موتیلال نہر سے ملے 1928 میں موتیلال نہر نے نہر ریپورٹ تیار کی اس کے بعد 1928 میں کانگریج کو دو بھاگوں میں بات ایک پرانی کانگریج اور ایک نئی پرانی کانگریج کے جو عدیقس تھے وہ موتیلال نہر نہر تھے اور نئی کے جو ہر نہر نہر ٹھیک ہے پھر آپ کہا جاتا ہے 1935 بھارت ساسن ادینیم یہ بہت جیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے سماپت کر دیا گیا اور برما کو بھارت سے الگ کر دیا گیا ایک اپریل 1935 کو ریجر بینک اف انڈیا کی اس تھاپ نہ ہوئی اور سپریم کورٹ کو کلکتہ سے دلی لائی گیا دلی کے سپریم کورٹ کا کاریے 1937 سے شروع ہوا یہ بھی دھیان رکھنا ہے 1935 کے ادینیم میں نے کیا کہا یہ ایک ایسی موٹر گاڑی ہے جس میں بہت ادیق پر ایسی دنیم کو محمد علی جنہ نے کیا کہا جہاں گاندھی جی بولتے تھے وہیں جنہ بھی بولتے تھے تو جنہ نے اسے کیا کہا یہ بہت برا ہے اور ایسوی کرت کرنے والا ہے آگے دیکھتے ہیں سویدان سبہ کی مانگ سب سے پہلے بالگنگ در تلق نے 1800 پچان میں کی اور 1920 میں ناغپور عدیویشن میں ایمین رائے نے سویدان سبہ کی مانگ کی اس کے بعد 1931 میں کرانچی عدیویشن میں سویدان سبہ کی مانگ سوی کار کی گئی اور انگریجو کی طرف سے سویدان سبہ کی مانگ 1940 میں سوی کرت ہوئی اس کے بعد سویدان سبہ کی مانگ 1940 میں سوی کرت کرنے پر ہی اگست پرستاؤ بھارت میں آیا یہ بھی پرشن بنتا ہے کہ اگست پرستاؤ بھارت میں کب آیا دھیان رکھے گا 1940 میں آگے دیکھتے ہیں ویکت ستیغرہ کس نے کیا سب سے پہلے وینو آب حاوی نے یہ بہت زیادہ مہت پرشن ہے اور پھر آتا ہے ویکت ستیغرہ کس نے کیا دوسرے نمبر پر جوہرلال نہرون نے جوہرلال نہرون نے اگست پرستاؤ کو کیا کہا درواجے پر جنگ لگی کیل یہ بھی آپ کو کیا کہا تھا دوسرے پوسٹ ڈیٹ چیک یعنی کہ نکلی ہوئی ڈیٹ اور پھر جوہرلال نہرون نے بھی اسے کہا دوسرے پوسٹ ڈیٹ 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 جس میں 1 جولائی 1940 میں سویدھان سبھا کے لیے پہلے چناؤ ہوئے یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے پہلے چناؤ 1 جولائی 1946 میں ہوئے جس میں 389 سدشش تھے اس میں 292 میں بریٹیس ریاشت کے اور تیران میں بھارتے ریاشت کے اور چار سدشش بریٹین کمیشنری کے تھے جس میں 296 کے لیے چناؤ ہوا اور تیران میں سدشش منونیت کیے گئی ٹھیک ہے اور 208 سٹ کانگریش کی تھی 73 مسلمانوں کی اور 15 انیہ یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہے 309 سٹ وں ماؤنٹ بیٹن یوجنہ کے دوارہ بھارت پاکستان الگ ہوئے ڈکی برڈ پلان سے ہماری سویدھان سبا الگ الگ ہوئی ٹھیک ہے اور انترین سرکار 2 ستمبر 1946 کو بن کر تیار ہوئی اس میں ویبھاگوں کے نام عدیقص نیمن پرکار ہے جو کی آگے دیے گئے ہے پردھان منتری اور ویدیش منتری جو تھے پنڈی جو اللہ نیرو تھے اور سوچنا پرسارن اور گرہ منتری سردار واللہ بھائی پٹیل جی تھے رکش منتری بل دیو شنگ ادیو منتری جون مطھائی اور شکش منتری شری راج گوپالا چاری اور سوط تنترط کے بعد پہلے شکش دیو جو منائے جاتا ہے گیارہ نومبر کو منائے جاتا ہے اور شکش دیو چودہ ستمبر کو اس کے بعد بندر گہ منتری کون تھے ڈاکٹر ہومی جہاگیر بھابا جس کو ہومی جے بھابا کہتے ہے پرمانو سکتی کے جنک ریل منتری عرون آسف علی سرم منتری بھابا ٹھیک ہے یہ دھیان نہ کھنا ہے یہ پوچھے جا سکتے ہے اس کے بعد 9 دیسمبر 1940 کو سویدان سبا کی پہلی بیٹک ہوئی یہ پرسن بن سکتا ہے اس میں پہلے ایس تھائی عدیقس کون تھے سچی دانن سینہ انہیں فرنچ موڈل سے ایس تھائی عدیقس بنایا گیا تھا اس کے بعد بیٹک ہوئی اس میں پہلے اس تھائی جو عدیقس بنے ڈاکٹر راجندر پرشاد تھے پھر اس کے بعد 13 دیسمبر 1946 کو تیسری بیٹک ہوئی اس میں ادیش سے پرستاؤ پیش کیا گیا جوہللال نہرون یہ ادیش سے پرستاؤ جو تھا ہماری سویدھان کی پرستاؤنہ بن گئی تھی اس کے بعد سویدھان کی پرستاؤنہ کہاں سے لی گئی یہ بھی دھیان رکھنا ہے USA سے اور سویدھان کی پرستاؤنہ کی بھاشا کہاں سے لی گئی Australia سے یہ دونوں بہت جیدہ ایمپورٹنٹ ہے آپ انہیں نوٹ کر لیجیے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس سے ہم آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیو اور کوئی بلی ٹسٹ جانکاری بھرتیوں کے بارے میں ترنت پرابط کرا سکے دھنیوا موسیقی موسیقی